ڈکے جگن گرجر کی مرینہ میں تلاش راجستان کے ایمیلے کو ویڈیو جاری کر دی تھی دھمکی کہا تھا دو گھنٹے سرکشہ ہٹا دو پھر پتا چلے گا دھولپور راجستان کے باڑی سے ودھائیہ کہ راج سنگھ ملنگا کے خلاب جاری کیے گئے ویڈیو کے بعد جگن گرجر کی تلاش تیس کر دی گئی ہے جگن کی گرفتاری کے لیے راجستان پولیس کی اور سے 65,000 روپے کا انام بھی ہوشت ہیا کیا ہے راجستان پولیس مرینہ زلے کے سندگ درستانوں پر اس کی تلاش کر رہی ہے مرینہ زلے کے جنک پور، کوک سنگ پورا، کنڈھولی، راٹھور، برباسن سہیر درجنوں گاؤں میں دبشتے کر انامی کی تلاش کی جا رہی ہے ہالپور کی منیا پولیس نے جگن گرجر کی گرفتاری کے لیے 40 پولیس کرمیوں کی ٹیم گٹھت کی ہے اس ٹیم نے مرینہ کے سرائے چھولہ شیطر کے تلون ادھا، جگت پور، حیمند پور، رجائیوہ پور چھانبین کی جا رہی ہے ڈکے جگن گرجر نے ویڈیو جاری کر ملنگا کو دھمکایا تھا اس نے کہا کہ دو گھنٹے کے لیے پریشاشن کو روک دو میں اکیلا ہی آؤں گا تیرے گھر، پھر پتا چلے گا اس کی دھمکی کی آج مرینہ تک آئی تو سماؤلی ویڈھایا عجب سنگھ کشوہ نے بھی ڈکیت جگن گرجر کو علل کارا اس سے پہلے ویپورو مندلی ایندل سنگھ کنشانہ پر ڈکیت سے ملے ہونے کا آروپ لگا چکے ہیں ٹائم ایٹ مردی پردیش کے لیے بیورو رپورٹ میں ہوں سیما ورما اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم ایٹ مردی پردیش ٹائم ایٹ مردی پردیش آپ کا اپنا چینل ہے تو اب تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے ساتھ ہی چینل کو لائک شیئر اور فالو کرنا بلکل نہ بھولیں ہمیں ہمیشہ انتظار رہتا ہے آپ کی کمنس کا دھولپور راجستان کے باڑی سے ویڈھایا کہ راج سنگھ ملنگا کے خلاب جاری کیے گا ہے ویڈیو کے بعد جگن گرجر کی تلاش ٹیس کر دی گئی ہے جگن کی گرفتاری کے لیے راجستان پولیس کی اور سے 65,000 روپے کا انام بھی خوشیت کیا کیا ہے راجستان پولیس مرینہ زلے کے سندگ درستانوں پر اس کی تلاش کر رہی ہے مرینہ زلے کے جنکپور، کوکسنگپورا، کنڈھولی، راٹھور، برباسن سہیر، درجنوں گاؤں میں دبشتے کر انامی کی تلاش کی جا رہی ہے دھولپور کی، منیہ پولیس نے جگن گرجر کی گرفتاری کے لیے چالیس پولیس کرمیوں کی ٹیم گٹھت کی ہے اس ٹیم نے مرینہ کے سرائے چھولا شیطر کے تلون ادھا، جگتپور، حیمندپور، رجائیوہ، کائپ گاؤں میں تھانا پولیس کے ساتھ دبشتی راجستان پولیس کو گرفتار بدمہاش برجڈاج گرجر سے جو جانکاری مل رہی ہے اس کی بتائی لوکیشن پر چھانبین کی جا رہی ہے راکیت جگن گرجر نے ویڈیو جاری کر ملنگا کو دھمکایا تھا اس نے کہا کہ دو گھنٹے کے لیے پرشاسن کو روک دو میں اکیلا ہی آؤں گا تیرے گھر، پھر پتا چلے گا اس کی دھمکی کی آج مرینہ تک آئی تو سماولی ویڈھائیق عجب سنگھ کشوہا نے بھی ڈکیت جگن گرجر کو للکارا اس سے پہلے ویپورو مندری ایندل سنگھ کنشانہ پر ڈکیت سے ملے ہونے کا عروپ لگا چکے ہیں ٹائم ایٹ مدی پردیش کے لیے بیورو ریپورٹ میں ہوں سیما ورما اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم ایٹ مدی پردیش ٹائم ایٹ مدی پردیش آپ کا اپنا چینل ہے تو اب تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے ساتھ ہی چینل کو لائک شیئر اور فالو کرنا بلکل نہ بھولیں ہمیں ہمیشہ انتظار رہتا ہے آپ کی کمنز کا